بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قائز اسلام علی سرکار سو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ویڈیو ویڈیو کا ٹاپک بتاؤں گا آج کا ٹاپک ہے میرے کے ویڈیو ویپن کو پسٹل کو کلر کیسے کہتے ہیں ٹو ڈی آئی ٹیل یو ہاو ٹو کلر اینی پسٹل اینی میٹل پیس اینی آئرن پیس سو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کی التماس ہے کہ اگر آپ ویپن کو کلر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو غور سے دیکھنی پڑے گی اور بغیر سکپ کیے دیکھنی پڑے گی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو دے گی اور تھوڑا سا مطلب جو ہے نا میں کٹ کر کر کے ویڈیو بناوں گا میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا پہلے میں آپ کو طریقہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا ایسے ہی اور پھر وہ میں طریقہ آپ کو کر کے دیکھاؤں گا سو گائز سب سے پہلے آپ کو ویپن کلر کرنے کے لئے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے You must have binding wire ٹھیک ہے آپ کے پاس binding wire ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ باندھنے والی اتار ہوتی ہے یہ کسی بھی آپ کو آئرن چوب کو مل جائے گیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس سیفٹی گلافز ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بالکل اس کے اندر زہر ہوتی ہے یہ مطلب جو ہے نا آپ کے ہاتھوں کو آنکھوں کو ناکھ کو بہت زیادہ نقصان پچھ جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ کے پاس سیفٹی گلافز ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس یہ سکریچنگ پیپر ہونا چاہیے واشنگ پیپر ہونا چاہیے کلینر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے پرانا کلر جو ہے وہ واش کھینے اپنے ویپن کے اوپر سے اس کے بعد آپ کے پاس کلیننگ پیپر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے کلمی شورا ٹھیک ہے کلمی شورا ہونا چاہیے اس کو پوٹاشیوم نائٹریٹ بھی کہتے ہیں اور یہ کلمی شورا آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے مل جائے گا ٹھیک ہے یہ پنسار سٹور سے ملتا تو تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ کسی بھی پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گا پروٹاشیوم نائٹریٹ کے نام سے کسی کیمیکل والی شاپ سے مل جائے گا اگر یہ کیمیکل والی شاپ سے آپ کو نہیں مل رہا تو پھر آپ کو یہ کلمی شورے کے نام سے کسی بھی پنسار شاپ سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے کاسٹک سوڈا ٹھیک ہے یہ کاسٹک سوڈا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے کاسٹرک سوڈا اس کو کہتے ہیں سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ یہ آپ کو کسی بھی کیمیکل والی شعب سے تو بات سانی مل جائے گا لیکن ہائیڈر اکسائیڈ کے نام سے ملے گا ٹھیک ہے آپ کسی کیمیکل والی شعب پہ جا کے انہیں یہ بات بولنے کے دی ہمیں کاسٹرک سوڈا چاہیے تو وہ آپ کو نہیں دے پائے گا سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ آپ بولیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا اور کسی بھی سادی پرچون کی دکان سے مطلب جو کریانہ والی شوپ ہے تو اس سے آپ کو یہ کاسٹک سوڈا کے نام سے ملے گا کاسٹک سوڈا کا مطلب یہ سابون میں استعمال ہوتا ہے یہ کاسٹک سوڈا کے نام سے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں ویڈیو شروع کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا ان اس کی کتنی کتنی قوانٹی آپ کو چاہیے اور آپ کو کس مقدار میں پانی چاہیے کس مقدار میں آپ کو اس کی کون کون سی چیز چاہیے اور آپ اس کو کیسے کلر کریں گے ٹھیک ہے ابھی تو میرے پاس ایک یہ ویپن ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کلر کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس ایک ویپن یہ ہے ان پی بائیس ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کا کلر جو ہے اوریجنل جو ہے یہ ایف میڈ ہے اکسو لوگ مجھے یہ بات پوچھتے ہیں کہ بھائی ایف میڈ ویپن کو ہم کلر کر لیں میں نے جیسے کہ بتایا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں یہ ہوا کہ مطلب کوئی مسئلہ تھا وہ میں نے دلیڈ کر دی ٹھیک ہے لیکن میری اس ویڈیو کو دیکھ کے کافی زیادہ لوگوں نے ویپن اپنے گھر میں کلر کیا بھی مجھے ورساپ پہ انہوں نے تصویریں بھی بھیجی مجھے اچھا بھی لگا اور کیونکہ میں ویڈیو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بناتا ہوں اگر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا تو میری ویڈیو بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کلر بھی کیا اور انہوں نے مجھے بتایا بھی اور مطلب جو ہے انہوں نے کافی سپورٹ بھی کیا مجھے کافی اچھا لگا تو ابھی یہ دیکھیں اس کا جو کلر اڑ چکا ہے یہ ولیتی ویپن ہے ایف میڈ ہے اوریجنل چینہ چائنا کی نپی بائیس ہے تو ابھی میں اس کو Gel کروں گا ٹھیکips ہے آپ کے ولیتی ویپن کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اوریجنل Color ہے جو اوریجنل ہو کے آتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ولیتی کو بھی کروں گا اور ایک اور بات اگر آپ کی نالی کروم والی ہے اگر آپ کی نالی کے اندر کروم ہے تو آپ اس کو کروم کے اوپر کلیننگ پیپر مارنے کی بجائے مطلب آپ نے کلیننگ پیپر نہیں مارنا ریک مار نہیں مارنا ٹھیک ہے اس کو بف نہیں کرنا بف کیے بغیر آپ نے اس کو یہ جہاں جہاں سے بلیک ہے وہاں وہاں سے آپ نے اس کو مطلب کلینک پیپر مار کے آپ نے اس کو اس میں جو پٹھی میں ڈال دینا ہے تو یہ آپ کا کلر ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کے کروم کو بھی نقصان نہیں ہوگا اور آپ کا ویپن لیتی ہے یا دیسی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد ایک میرے پاس یہ گلوک ہے گلوک کا بولٹ ہے میرے پاس اس کو میں کلر کروں گا تو یہ چیزیں میرا دکھانے کا پہلے مقصد یہ ہے کہ جو ہے آپ پہلے دیکھ لیں ان کی کیا کنیشن ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی کنیشن دکھاؤں گا کہ جب میں کلر کرلوں گا تو کلر کرنے سے پہلے اب بات شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ایک چیز میں بتاتا چلوں یہ کلر جو ہے یہ پرمننٹ کلر ہے یہ کچھ سپریے والا کلر نہیں ہے یہ سپریے کے ساتھ میں کلر نہیں کروں گا یہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے ایک اسلا ڈیلر کرتا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ پورے یوٹیوب پہ اس طرح جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا جس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس طرح آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا میرا کونٹینٹ انشاءاللہ اوریجنل ہوگا اور جسٹ آپ سے صرف سپورٹ کی امید کرتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ سے کسی چیز کی امید نہیں کرتا صرف دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے سپورٹ کریں انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی ہی کریے کریئیوز بناوں گا اور ایسی ایسی چیزیں آپ کو ویپنز کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہے نا آپ حیران رہ جائیں گے سو بائز اب ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس کو کلر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک بڑا برتن ہونا چاہیے جیسا پہلے میری یہ بات آپ نے پہلے میرا جو مطلب میں جس طریقے سے بتاؤں گا وہ آپ نے گوھر سے سن لینا ہے پھر میں آپ کو اس بات پر عمل بھی کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک بڑا برتن ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا جسے ٹین کہتے ہیں گھیوالا ٹین کہہ لیں جو آپ کو کسی بھی مطلب سموسے پکوڑے والی دکان سے مل جائے گا میں بڑے آسان الفاظ میں ویڈیو بناؤں گا جس موسے پکوڑے والی دکان سے بھی مل سکتا آپ کو بڑا ٹین مل جائے اس کو آپ اچھی طرح واش کر لیں صرف کے ساتھ واش کرنے کے بعد آپ اس کے اندر جو اس کا جو بھی پرسیجر ہے جو اس کا پیسٹ ہے جو اس کا مسائلہ ہے اس کے اندر بنائے اس کے اندر آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے سلور کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی سلور کی جو بھی چیز آپ اس کے اندر ڈالیں گے یا سلور کی چیز کے اندر آپ اس کو بنائیں گے تو یہ آپ کا سلور خراب کرے گا پگھلا دے گا یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ صرف اور صرف میٹل کو کلر کرے گا میٹل کا مطلب لوہے کی دھار کو کلر کرے گا لوہا کسی طرح کا بھی ہو یہ اس کو کلر کرے گا تو اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جب اس کو کلر کرنا ہے تو آپ کو کیا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے یہ کام کرنا ہے میرے پاس تو جیسا کہ مشین مشین کے ساتھ تاروں والا برش بھی میں نے لگایا ہوا ہے کلننگ برش لگایا ہوا ہے میرا کام زیادہ ہوتا ہے میں نے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے میں اس کے ساتھ کروں گا تو آپ کے پاس گھرمی کے چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو اسی لیے آپ کو یہ ریکمر آپ کو یہ ایک زیرو سائز کا لے لیں جو پانی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ایک تھوڑا سا موٹا لے لیں سب سے پہلے آپ موٹا لیں موٹا ریکمر لیں اس کے ساتھ آپ اس کا پرانا کلر اڑائیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پرانا کلر اڑائیں گے ہم یہ دیکھیں یہ پرانا کلر اڑائیں گے اب میں آپ کو اس کو بوف کر کے دکھاؤں گا میں جیسے بوف کرتا ہوں میں اس کو بوف بھی کر کے دکھاؤں گا میں اس کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس چیزیں زیادہ ہیں ٹائم تھوڑا شوٹ ہے کیونکہ ساتھ میں ویڈیو بھی بنانی ہے اس وجہ سے آپ ایزی لی اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اس کے کلیننگ پیپر کے ساتھ اس کو بوف کریں کیونکہ تاروں والا برش اکثر لوگوں کے پاس مشکل ہوتا ہے آپ اس کو بوف کریں بوف کرنے کے بعد ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جب آپ بوف کریں گے تو آپ کو یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کی سرفیس بنائیں سرفیس آپ اس کی کیسے بنائیں گے وہ آپ ایسے بنائیں گے کہ سب سے پہلے موٹر ایک مار کے ساتھ اس کو صاف کریں گے پھر اس کے بعد بریق جو وارٹر پیپر ملتا ہے آپ کو جپانی کہیں سے بھی مل جائے گا اس کے ساتھ صاف کریں جو اس کے اوپر یہ لائننگز ہے یہ لائننگز نہیں آئیں گی جتنا زیادہ سرفیس آپ کا صاف ستھرہ اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ کلر اچھا ہوگا تو اب ہم ویڈیو کے ہی طرف چلتے ہیں میں اب آپ کو اس کا طریقہ مطلب کر کے دکھاؤں گا اب میں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں کیونکہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے پیسٹ بنانے کے لیے پیسٹ بنانے کے لیے چلے خیر وہ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ہر سٹپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں تو ابھی اس کو میں بف کی طرف لے کے چلتا ہوں اب میں آپ کو اس کو بف کر کے دکھاؤں گا اب ہم اس کو بف کرنے لگے ہیں بف کرنے کا مین مقصد اس کا یہ ہوتا ہے سیفٹی گلوفز آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہیں بف کرنے کا اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے ایک تو پرانا کلر جو اٹھ جاتا ہے اور اوپر یہ جو آئل ہوتا ہے جو اس کے اندر لبریکنٹس لگے ہوتے ہیں یہ سارے اس کے اوپر سے ختم ہو جاتے ہیں اگر جہاں پہ بھی آپ کے ویپن کو آئل لگا رہے گیا وہاں پہ اس کو کلر نہیں ہوگا اور بف کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا کیونکہ ہاتھ میں نمکیات ہوتی ہیں جب بھی آپ نے بف کرنا ہے جب آپ نے کلیننگ پیپر کے ساتھ بھی بف کرنا ہے تو آپ نے صرف اور صرف اس کو اس کے ساتھ کلیننگ پیپر کے ساتھ کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ کے کرنا ہے کیونکہ جب بف ہو جانا ہے تو اس کے بعد اس کو آئل نہیں لگنا لگنے دینا نمکیات نہیں لگنے دینی اگر آپ یہ ہوگا تو اس کو کلر نہیں ہوگا اب ہم اس کو بف کرتے ہیں میں بف کر کے دکھاؤں گا اب میں اس کو بف کر رہا ہوں تو بف کرنے کے بعد میں آپ کو سارے یہ ویپن بف کر کے دکھاؤں گا ملتے ہیں ویڈیو کے گلے سے بے اب ہم نے اس کو بف کر لیا ہے جب آپ پیپر کے ساتھ اس کو بف کریں گے بف کرنے کے بعد اس کے بعد یہ یہ چیز نکلایا گی کہ یہ دیکھیں ابھی میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اب میں نے اس کو بف کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ سارے میں نے پیسز جو اس کے اس کو میں نے بف کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بف ہو گئے ہیں اب میں آپ سارے پیسز کا اٹھا کے دکھاؤں گا یہ میں نے بف کر لیا ہے سارے یہ میں نے بف کر لیا ہے اب اس سے اگلا پرسیجر یہ ہے کہ اب ہم جائیں گے اپنی پٹھی کی طرف جہاں پہ جا گیا اس کا جو مکشر بنائیں گے مسالہ بنائیں گے مسالہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سادہ پانی کی ضرورت ہے بلکل صاف جو کلئر وارٹر ہے سادہ پانی کی ضرورت ہے ہمیں مطلب اگر آپ نے ویپن کو کلر کرنا ہے تو آپ کو ایک بڑے برطن میں سادہ پانی چاہیے سادہ پانی اگر آپ نے ایک ویپن کرنا ہے تو اس کے لئے کوئی جو ہے نا چھے سے سادہ لیٹر آپ کو پانی درکار ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ کو دو دو کیجی سٹارٹنگ میں جو ہے وہ زیادہ ایڈ ہوگا اور جو ہے پھر نیکس ٹائم جب بھی آپ اگر کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ ہی کام کر جائے گا آپ کا اور اس کے اندر آپ تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے وہ ہی کام کر جائے گا سٹارٹنگ جب اگر آپ نے مکشر بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کوانٹی چاہیے چار کے جی کلمیش ہو رہا اور چار کے جی جو ہے کاسٹک سوڈا چار چار کے جی آپ کو دونوں کی کوانٹی چاہیے کیونکہ سٹارٹنگ مکشر ہے یہ ٹائم لیتا ہے بننے میں تو اس لئے کہ اس کی آپ کو کوانٹی زیادہ چاہیے کیونکہ کلر یہ تھوڑا سا جب پکتا پکنے کے بعد آستا آستا یہ کلر نکلتا ہے سٹارٹنگ جو مکشر ہے آپ کو زیادہ چاہیے چار کلو کلمیش ہو رہا اور چار کلو جو ہے وہ کاسٹک سوڈا فور فور کے جی آپ کو کوانٹیٹی ریکوائیڈ ہے اس کے لئے یہ ہے کہ وہ تقریباً کوئی سات سے آر لیٹر آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے سادہ پانی ہونا چاہیے سادہ پانی کے اندر آپ نے پہلے یہ بلکل مطلب سادہ پانی کے اندر برطن کے اندر ڈال کے یہ آپ نے اندر ڈال دینا ہے اندر ڈال کے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تقریباً ایک سے ایک گھنٹہ اور ایک دیڑ گھنٹہ ایک سے دیڑ گھنٹہ آپ نے اس کو پکانا ہے پکانے کے بعد جب یہ ابالے مارنے لگ پڑے گا ابالے مارنے کے بعد جب یہ ابالے مارنے شروع ہو جائے گا اس کے اوپر ایک ہے زنگال کی زنگ کی جو رست کی ایک لئے رانی شروع ہو جائے گی اس کا کلر چین ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر ملائی ٹائپ جیسے چائے کے اوپر ملائی آتی ہے اس طرح سے ایک لیر بننی شروع ہو جائے گی جب وہ لیر بننی شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنے ویپن کو ساف پانی کے ساتھ پانی سے ساف کر کے ساف کرنے کے بعد آپ نے اس کو بائنڈنگ وائر کے ساتھ بائنڈ کر کے اس کو آپ نے اس کے اندر پھینک دینا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں میں آپ کو اپنے مکسر کی طرف لے کے چلتا ہوں میرا مکسر آل ریڈی بنا ہوا ہے میں اس کے اندر دو دو کیجی اور ایڈ کروں گا میرا مکسر آل ریڈی میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے کیونکہ میرا ایک دن کا کام نہیں ہے وہ میرا آل ریڈی بنا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ میں مطلب میں نے اس کو بننے پر اس کا جو نیچے فائر تھی آگ تھی اس کے نیچے میں نے چلا دی تھی کام شروع کرنے سے پہلے کہ وہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹا وہ پکتا رہے اپنا ٹھیک ہے وہ پکنے کے ساتھ ساتھ ابھی میں ادھر چلوں گا میں آپ کو اس کو کر کے دکھاؤں گا ابھی اس کے اندر دو دو کیجی میں اور ایڈ کروں گا اور ایڈ کرنے کے بعد پھر میں جو ہے آگے آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا ہمارے پاس مکسر ریڈی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سادھی پانی کے اندر جب آپ بنائیں گے اس کے اندر مسالہ جو اُبلتا رہے گا اُبلنے کے بعد اوپر ملائی ٹائپ جو چیز آئے گی لے رہے گی وہ یہ دیکھیں یہ ملائی ٹائپ آنی شروع ہو گئی ہے تو یہ تقریباً مجھے گھنٹا جب سے یہ میں نے کام شروع کی ہے مطلب ویڈیو بنانے کا پرسیجر تو مطلب جب سے میں مطلب ویڈیو بنا رہا ہوں تب سے میں نے اس کو چلتا چھوڑا ہوا ہے اس کے نیچے ٹھیک ہے بندل چلتا چھوڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں دو دو کیجی اور ایڈ کروں گا اور ایڈ کرنے کے بعد میں اب آپ کو اس کا اگلا پرسیجر بتاؤں گا اس میں میں آپ کو چیزیں دوبارہ بتا دیتا ہوں سادہ پانی ٹھیک ہے آٹھ سے ساتھ سے آٹھ لیٹر اور اس کے اندر مسالہ چار چار کے جی ٹھیک ہے چار کے جی کلمیش ہو رہا چار کے جی کاسٹک سوڈا اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈلتا صرف اور صرف یہ چیزیں اس کے اندر ڈلیں گی اور اس کے بعد جب آپ نے اس کے اندر مسالہ ڈال دینا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر آپ نے یہ دیکھیں بائنڈنگ وائل کے ساتھ میں نے وائل بان لیئے ہیں سارے ویپن اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح ساف کر کے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس کے اندرے ڈال دینا ٹھیک ہے ابھی میں اس کے اندر مسالہ ڈالنے لگوں مسالہ ڈالنے کے بعد میں ویپن کو اس کے اندرے ڈالوں گا اور اس کے بعد ویپن کو اندرے ڈالنے کے بعد آپ نے پندرہ پندرہ منٹ بعد اس کو چیک کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ چیک کرواتا رہوں گا چیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ویپن کو زنگ لگتا نظر آتا ہے اندر رکھیں اور زنگ لگتا نظر آتا ہے تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی 200-300 ایمل پانی آیڑ کریں کیونکہ زنگ اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ پانی کم ہے اس کے اندر 200-300 ایمل پانی آیڑ کریں پھر اس کے بعد 15 منٹ بعد چیک کریں آپ کے ویپن کو کلر ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو میں اس کے اندر مسالہ ڈاللوں موسیقی 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 اب میں اس کو اس کے اندر اچھی طرح مکس کروں گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو مکس کر کے دکھاؤں گا اس کو میں اس کے اندر اچھی طرح مکس کروں گا مکس کرنے کے بعد اب میں اس سے تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ٹائم دوں گا کہ اس کے اندر یہ والا جو کیمیکل ہے وہ رزول ہو جائے اس کے اندر جو ہے اچھے طریقے سے اب اس کو میں 10 سے 15 منٹ کا ٹائم دوں گا تو جب میں اس کے اندر ویپن ڈالوں گا تو میں آپ کو مطلب ویڈیو میں دکھاؤں گا ملتے ہیں ویڈیو کے اگلیس سے سو گائز اب جو ہے یہ اپنی حالت میں آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر مطلب جو وہ ملائی ٹائپ جو اس کی لیئر ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے اگل سے وس تو اب ٹائم ہے اس کے اندر میں ویپن ڈالوں گا سابے پانی کے اندر سے میں نکال دوں گا نکال کے یہ دکھیں ایک میں نے نکال بیا اور اب اس نے اس کے اندر ڈال ایا اس میں مین یہ وائز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو تمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے 300 سے زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ تارے لگایاں کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ہے مطلب جو ہے نا اس کے آپ کے ہاتھوں کو نقصان نہ ہو آپ نے یہ جو مطلب مسائلہ ہے یہ اپنے ہاتھوں کو نہیں لگنے دینا اس چیز کا آپ نے خاص خیال لکھنا ہے میں نے تو ابھی گلافز اتارے تھے تو یہ میں نے صرف اندر لکھنے تھے اس وجہ سے میں گلافز اتار کے آیا ہوں تو آپ نے اپنے ہاتھ کو نہیں لگنے دینا اور اپنی آنکھ کو نہیں لگنے دینا یہ بہت زیادہ خطرنا آگا ہے اور بہت دھیان سے جو بھی کرنا آپ نے اس کے اندرے کرنا ہے تو ابھی انشاءاللہ اسے میں دس سے پندرہ منٹ دوں گا دس سے پندرہ منٹ دینے کے بعد اس کے بعد میں پھر آپ کو چیک کرواؤں گا تو ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ بعد اگلے اسے میں ابھی تو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تو نہیں ہوئے اب تقریباً تین سے چار منٹ ہوئے ہیں مجھے ڈالے گا اور میں صرف اور صرف یہ ایک بار کلر چیک کریں گے کہ کلر اپنا کام کر رہا ہے اور نقدار ہے تو نہیں کر لی تو ابھی صرف تقریباً چار سے پاند چین سے چار منٹ ہوئے ہیں اس کے اندرے ہوئے تو اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ اہنا یہ کلر اچھا کر رہا ہے کہ نہیں کرتا تو اس کے اندرے سے میں نکالوں گا نکال کی اس کو میں ساتھے پانی کے اندر اللہ یہ دکھا ہوں گا یہ دیکھتے ہیں اس طرح سے تھنڈا کروں گا تھنڈا کرنے کے بعد اس کو مائے باہر نکال کے دیکھوں گا کہ یہ کلر بار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے ٹک ہے یہ دا ہے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے ظاہر میں یہ کلر بار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہیں تو انشاءاللہ اب اس کو میں سادھے پانی کے ساتھ واش کر کے دوبارہ پھر اندر واپس ڈالوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو پندرہ سے بیس منٹ بعد ہم دیکھتے ہیں اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو اس کے ویپنز کو اندر ڈالے ہوئے ہیں تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کو زنگ تو نہیں لگ رہا زنگال تو نہیں لگ رہا کسی بھی چیز کو تو یہ نکالتے ہیں نکالنے کے بعد سادہ ٹرانسلیرنٹ پانی میں آپ نے جو سادہ پانی میں جو ہے نا اس کو ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اس ٹائم جو ہے اس کو زنگ لگ رہا ہے یہ دیکھیں زنگ محسوس ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہے نا تو ابھی ہمیں اس کے اندر کیا کرنا پڑے گا اس کے اندر تھوڑا سا سادہ پانی آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پانی کم ہے اور مکسر کی تضاد زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو کیا کریں گے اس کو واپس رکھ کے اس کے اندر سادہ پانی ڈالنے گے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بدل کاٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے جب پانی ڈالنا ہے تو آپ نے بہت زیادہ دھیان کرنا ہے کہ یہ اچھل کے باہر جاتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے دور کھڑے ہو کے پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ احتیاط کا ازمین ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بوتل کاٹی ہوئی ہے تو یہ یہ بھی میں نے ہاپ بوتل پانی بھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ بعد دوبارہ چیک کریں گے ہمیں پانی ڈالنے ہوئی دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس کے اوپر کلر ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو گا ٹھیک ہے تو کہ ہم اس کو چیک کریں گے تو سادھے پانی کے لیے ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر کلر کی کوالٹی چیک کریں گے کہ اس کے اوپر کلر ہو رہا ہے کہ نہیں تو بائز یہ دیکھیں اب اس کی دیکھیں ہماری مہینج جو ہے وہ ضائع نہیں گئی اس کے بعد ہم ایک اور کوئی چیز اندر سے نکال کے چیک کریں گے ٹھیک ہے کہ مطلب سب کو ہو رہا ہے کلر کے جو آئیے دیکھیں ابھی ہم یہ جو وہ گلیٹی بولٹ ہے انپی بائیس کا تو اس کو نکال کے چیک کریں گے ٹھیک ہے نکالنے کے بعد اس کو بھی ہم ساتھے پانی کے اندرے ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم چیک کریں گے نو چیک دیس میں آپ کو اس کو زوم کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ابھی اس کو ہم تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ اور دیں گے پکنے کے لیے تو اس کے بعد ملیں گے تو بائیس ابھی تقریباً کوئی اس کو پنکالیس سے پچاس منٹ ہو گئے ہیں ہمیں کلر کرتے ہوئے ہیں تو ابھی ہم چیک کریں گے کہ کلر کی کیا صورتے حال ہے اس ٹائم کلر تو اس ٹائم کلر جو ہے وہ اپنے بالکل فائنل سٹیپ پہ ہے جو فائنل لنگ پہ ہے جو فائنل ہو رہا ہے ٹھیک ہے فائنل ہو رہا ہے تو ابھی اس کو تقریباً ہم تو ہی دس سے پندرہ منٹ اور پکائیں گے پکانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کلر جو ہے تھوڑا سا پکا ہوگا اس کے اوپر پکے گا پکا جب پکا ہوگا تو پکا ہونے کے ساتھ یہ جو ہے نا اس کے اوپر سے پھر اترے گا نہیں تو کلر جو ہے فائنل ہو چکا ہے تو لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے مزید تھوڑا سا ٹائم دیں گے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم مزید تھوڑا سا ٹائم دیں گے کہ یہ جو ہے نا اس کے اوپر پک جائے ٹھیک ہے اور یہ بعد میں اترے رہا ٹھیک ہے ابھی تقریباً ایک گھنٹہ اور تقریباً کوئی پچیس تیس منٹ ڈیڑھ گھنٹے کے راؤنڈ آباؤٹ ابھی ان کو میں ہلکی آنچ پہ تھوڑی سی آنچ کم کر دوں گا اور اس کو تقریباً کوئی بیس سے پچیس منٹ اسی آنچ پہ پکاؤں گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ملتے ہیں اگلے سٹیپ کے ساتھ تو گائز ابھی تقریباً ایک گھنٹہ پچیس منٹ کا راؤنڈ باؤٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے اپنا جو ویپن ہے وہ کلر کر لیے ہیں امید ہے کہ ہو چکے ہیں سارے تو ابھی ہم سب کو چیک کریں گے ایک ایک پیس نکال کے میں آپ کو چیک بھی کرواؤں گا ساتھ میں اور خود بھی چیک کروں گا تو ابھی ہم سب سے پہلے نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو واش کرتے ہیں واش کرنے کے بعد ایک چیز کا آپ نے سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے واش کرنے کے جب آپ نے اس کو پانی میں ڈالنا ہے پانی میں ڈالنے کے بعد آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے پانی میں ڈال نکالتے ساتھ آپ نے ایک سادہ کپڑے سے خشک کرنا ہے خشک کرنے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ خشک جب ہو جائے اور اوپر فوراں آپ نے اس کے اوپر موبلائل یا ڈیزل اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے اور کافی زیادہ مقدار میں لگانا ہے یا کسی بطن میں ڈال لیں اور اس کے اوپر جو ہے نا موبلائل آپ لگا لیں تو یہ دیکھیں اب آپ اس کی پنچنگ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جب اس کے اوپر آپ ڈیزل یا موبلائل یا مطلب کوئی بھی لبریکنٹ آئل لگائیں گے تو اس کے ساتھ اس کی اور بھی شائن نکل آئے گی تو انشاءاللہ اب میں یہ ویپن یہ ساری نکال کے میں سادے پانی کے اندر ڈالوں گا یہ میں پانی چین کروں گا اور اس کو میں سارا سادے پانی کے اندر ڈال کے اور اس کو میں اچھی طرح واش کروں گا واش کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد اس کو کپڑے کے ساتھ صاف کروں گا اور پھر میں جو اس کو مطلب جو ہے نا اس کے اوپر آئل لگاؤں گا تو چلتے ہیں میں یہ سارے نکالنے لگاؤں جیسا کہ ایک میں نے نکال لی ہے ٹھیک ہے اب میں یہ سارے نکال لوں گا نکالنے کے بعد اس کو میں ساتھے پانی کے ساتھ اچھی طرح ان کو아요 consuming اس کے اوپر آئل لگاؤں گا تو اگلے سٹیپ میں ملتے ہیں یہ سب نکال لیے ہیں اندر سے نکالنے کے بعد اب میں ان کو سادھے پانی میں ڈال دیئے ہیں تو ابھی میں ان کے اندر سادھا پانی چلاوں گا اور چلتے ہیں سادھے پانی کے ساتھ ان کو اچھی طرح واش کرتے ہیں اب ہم نے ان کو ساو پانی کے ساتھ واش کر لیا واش کرنے کے بعد ابھی ہم چلیں گے اس کو جا کے اس کو اچھی طرح ڈیزل کے اندر ڈیزل لگائیں گے اس کو پر آئل لگائیں گے تو چلتے ہیں یہ اس کے اندر سے کورنر کے اندر سے ہم نے جو مسالہ ہے جو سارا نکال لیے ہیں نکالنے کے بعد اب بھی ہم اگلے اس کے اگلے پروسیدر کیا لے چلتے ہیں نکالنے کے بعد واش کرنے کے بعد اچھی طرح تو ابھی میں نے ان کو اچھی طرح آئل لگا دیا ہے تو ابھی میں ان کو فٹنگ کروں گا اور فٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا ہم نے اچھی طرح ساف کر کے ان کو فٹنگ کر لی ہے تو اب میں آپ کو کلر کی کوالٹی دکھاؤں گا کہ کلر کس طرح کا کلر ہوا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد ان پی بائز کا جو ہم نے بولٹ کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو پہ اور وائٹ کلر کا جس کے اوپر نکل ہوا ہوا تھا اس کے اندر یہ جو ڈاٹنگ آئی ہے یہ جو مطلب یہ چھوٹے چھوٹے نشان آئے ہیں مطلب یہ چیزیں جو آئی ہیں یہ اس کی بوڈی کے اندر تھا ٹھیک ہے اس کے اندر زنگ جو اس کی بوڈی کے اندر اس کی تیہ کے اندر جو لگ چکا تھا اس وجہ سے اس کے اوپر یہ جو آیا ہے ٹھیک ہے ادروائز میں نے تو اپنی کمی مطلب کوئی بھی کسن نہیں چھوڑی تھی باقی خیر ماشاءاللہ کافی اچھا کلر آیا اب آپ ہی بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے تو بھائیس یہ جو کلر کی کوالٹی ہے یہ جو کلر ہے یہ اوریجنل ہو کے آتا ہے جو پیچھے سے مطلب فیکٹریوں میں ہوتا ہے یہ کلر اوپر کوئی بھی سپریے نہیں ہے کہ جو مطلب ایک آدھے دن میں جو ہے یہ اتر جائے گا یہ جیسے اوریجنل کلر نہ کہ یہ کلر جو ہے اس کے اوپر کوئی لیر بناتا ہے یہ لوہے کے اندر سے یہ کلر نکلتا ہے تو گائز اب آپ بتائیں گے انشاءاللہ جو ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ